اسلام صاحب جو گجر خان سے ہمارے ایک بھائی ہیں ان سے ایک سوال ہے کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے حالت نظام میں ہوتا ہے تو کیا ایسے وقت کے اندر اس کو کلمہ کی تلقیم کی جائے یا نہیں اس کو کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھ لو کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے آخری لفظ کلمہ ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا تو یہ سوال ہے دیکھیں جی وہ حالت نظام ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے اور اس وقت اتنی تکلیف کی حالت میں وہ انسان ہوتا ہے جو دنیا سے جس کے روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے کیونکہ انسان جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے کچھ بھی بات جو ہے اس کی موز سے غلط بات بھی نکل سکتا ہے اسی لئے فقہان علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کوئی دنیا سے جا رہا ہو یا حالت نظہ کے اندر ہو تو اس کو باقاعد کی کے ساتھ جو ہے وہ کلمہ کی تلقیم نہیں کرنی تھی یا یہ باقاعدہ نہیں اس کو کہنا چاہیے تم کلمہ پڑھو باقاعدہ نہیں کہنا تھی ہاں اس کے قریب آجیں قریب آ کر قرآن پاک پڑھیں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو کہیں کلمہ پڑھیں کلمہ پڑھیں ایک الفاظ نہ کہیں بلکہ خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں وہ آوازیں بلند جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چھے کلمہ جو ہیں ان کو پڑھنا شروع کر دیں نہیں تو ایک پہلا کلمہ جو ہے وہ بلند آوازیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ وہ اس کے کان میں جو ہے وہ کلمہ کی آواز ہے وہ خود بخود جو ہے وہ کلمہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں جیسے ہی انسان دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے کسی مشکل میں ہوتا ہے تو کلیف کے اندر ہوتا ہے یا خدا نہ خاصہ کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان کے اندر ایک رمق ہوتی ہے اسلام کی وہ فوراں جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے کلمہ پڑھتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ شاید یہ میرا آخری وقت ہے تو جب انسان اس کو فورس کرتا ہے یا زبردستی اس کو کہتا ہے تو نہ جانے کہ وہ ایسی حالت میں ہو کٹھن حالت اور سخت حالت میں ہو کئے میں نہیں پڑھتا یہ کفران ہو جاتا ہے یعنی جو ہے وہ کفر کی طرف جانے کا ایک اندرشہ ہوتا ہے لہٰذا فقہاں نے بالکل منع کیا ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کو کلمہ کی خود تلقیم نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر آواز بلند جو ہے وہ کلمہ پڑھنا چاہیے لہٰذا یہی سنت طریقہ ہے اور یہی جو ہے اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے فورس نہیں کرنا چاہیے کسی ہو کہ آپ کلمہ پڑھنا جانے کہ وہ کوئی اور الفاظ غلط نہ کہجے